بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم زر میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین گدشتہ روز میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک کتری شہزادی کے متعلق بتاؤں گا جس کا نام عزمہ خان ہے وہ بھی ایک پونزی سکیم کے تحت ایک کمپنی میں کام کر رہی ہے بلکہ مالک ہے اور اس کمپنی کا نام میں نے بتایا تھا رائل انٹرنیشنل پروجیکٹ تو ناظرین آج کے پروگرام میں کیونکہ جب سے میں نے وہ کتری شہزادی کا نام لیا تو ایک بہنچال گھڑا ہو گیا میرے پہ الزام تراشیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا اور مختلف لوگوں کی طرف سے فون کالز آ رہی ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتری شہزادی کا جو میں نے نام لیا تھا اس میں کتنی صداقت ہے کیا واقعی وہ کتری شہزادی رائل انٹرنیشنل پروجیکٹ میں کام کرتی ہے اس کی مالکن ہے یا نہیں ہے اسی کی اوپر بات کرنے کے لیے اس وقت ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پروجیکٹ کے جو مالک یعنی کہ چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہے جن کا نام ہے صفیولہ دورانی بہت شکریہ صفیولہ دورانی صاحب کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں کہا تھا کہ رائل انٹرنیشنل پروجیکٹس بھی پونزی سکیم کے تحت کام کر رہی ہے کل میں نے دعوی بھی کیا تھا کہ رائل انٹرنیشنل پروجیکٹس کی جو سی ای او یعنی کہ مالکن ہے جو کو فاؤنڈر ہے جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ایک کتری شہزادی ہے جس کا نام عزمہ خان ہے تو صفیولہ دورانی صاحب ذرا بتائیے گا کہ جو میں نے دعوی کیا تھا اس میں صداقت کتنی ہی ہے کیا واقعی آپ بھی پونزی سکیم کے تحت اپنی کمپنی چلا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں گا کہ میرا تو پونزی سکیم ہے نہیں کیونکہ سب لوگ کو بلوم بھی ہے میرا کپنی کا نام ہے رائل انٹرنیشنل پروجیکٹس اور میرے پاس جو اوزمہ ہے وہ پشاور کا ہے پٹان ہے اور اس کا معذر میں چاہوں گا کہ سامنے نہیں لا سکتا ہوں کیونکہ پٹان ہے اور میرا ساتھ کپنی میں پارٹنر نہیں لیکن رائیڈ ہینڈ میرا ساتھ کھام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں جو ہینا زیادہ تور پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں فیزیکل پروجیکٹس اور دوسری بات ہو اس ٹائم میرے پروجیکٹس جو چل رہے جنرنیٹر کا نا فیول کا آتا ہے نا پیٹرول نا ڈیزل کچھ بھی نہیں آپ کو جنرنیٹر بھی چلاتے ہیں اور آپ کو بیک اپ بجلی ٹونٹی فور دے سکتا ہے صفیلو درائن صاحب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب ناظرین آپ کو کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو اشتہاق تھا کہ یار یہ کتری شہزادی کون ہے جس طرح صفیلو درائن صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے فیزیکل پروجیکٹس ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ بھی ایم ایل ایم مارکیٹنگ کر رہے ہیں آپ بھی اسی طرح نیٹورکنگ کا جال بچھا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آمدنی آپ کے پاس آئے اور آپ بھی کئی برون ملک فرار ہونے کا ارادہ تو نہیں رکھتے نیٹورکنگ دیکھو ان مارکیٹ میں جو انہیں پروپرٹی لوگ کام کر رہے ہیں جب پروپرٹی ایک انسان لے اور دوسرا سیل آؤٹ کرے تو اس کو دو پرسن کمیشن ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ہے بیزے کی کے ساتھ لوگ دیتے ہیں کیا آج لوگ کل لو کل لو میرا سسٹم ڈیجل ہے کیونہ مجھے لوگ بولے کیا کمیشن لوگ اٹومیٹک اس کے کون پہ جائے گا کپنی کا چیز پرچیس کرے گا جب پروڈکٹ سیل آؤٹ کرے گا یا نایف کرے گا ایک بندے کو لائے گا یا دس کو لائے اس کو جتنا زیادہ پروڈکٹ سیل آؤٹ کرے گا وہ اتنا زیادہ کمیشن لے گا پرسنٹیج لیتا ہے جو لفظ آپ چاہتے ہو وہی بنا سکتے ہو سفیلو جرانی صاحب آخری سوال میرا آپ سے ہوگا کیونکہ کتری شہزادی کے میرے بولنے پر بہت زیادہ پونچال کھڑا ہوا بہت سے لوگوں کے کان بھی گھڑے ہو گئے اور بہت سے لوگ سادشیں بھی کر بیٹھے ہیں لیکن ان کی سادشیں دم توڑ جائیں گی کتری شہزادی کے حوالے سے ایک دفعہ پھر میرے ناظرین کو بتائیے گا کہ کتری شہزادی کی اصلیت کیا ہے کیا وہ واقعی رائل انٹرنیشنل پروجیکس کے ساتھ کام کر رہی ہے آپ کی رائٹ ہینڈ ہے کیا واقعی آپ اس کو جانتے ہیں بلکل ریڈ ہینڈ ہے میرا حضمہ نام ہے اور پتھان ہے پیشاور کا ہے اور سمجھو کہ اگر میں کبھی بھی نہ ہو تو اس کا کبھی کا رائل ہینڈ ہے چلا سکتا ہے جی ناظرین آپ نے صفی اللہ دورانی کی گفتگو سن لی جو رائل پروجیکس کے مالک ہیں یعنی کہ رائل انٹرنیشنل پروجیکس کے جو مالک ہیں صفی اللہ دورانی ان کی گفتگو بھی آپ نے سن لی اور ہم نے تو کل کہا تھا وہ پونزی سکیم ہے لیکن ان کی گفتگو انہی کی زبانی بطور ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی ہم نے کل دعویٰ کیا تھا کتری شہدادی کا وہ دعویٰ بھی سچ ثابت ہو گیا اب ہم یہ عوام کے اوپر چھوڑتے ہیں وہ خود فیصلہ کریں کون سچا ہے کون جھٹا ہے جتنی سادشیں تھی وہ دم توڑ گئی ہیں بہت بڑے بڑے بونچال کھڑے کر دیئے گئے تھے بہت بڑے بڑے دعوے کر دیئے گئے تھے تاکہ ویڈیوز بھی بنا لی گئی تھی لیکن اب ان دعووں کا ان سادشوں کا ناتا ٹوٹ چکا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ